میں نے اپنا زیور اپنی بیٹی کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی کیا مجھے اس پر زکاة دینی ہوگی جی زکاة تو آپ نے دینی ہے دیکھیں ایک مال پڑا ہے اس پہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں ایک جگہ پہ سپوز بیس لاکھ کا زیور پڑا ہے کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا نا دنیا میں اس کا ایک بندے کہتے ہیں جی ہو جی میرے پہ قرضہ چڑھا ہے میں نے اپنے بائی سے چالیس لاکھ ادھار لیا ہے تو میں تو مقروض تو لہذا میں زکاة نہیں دوں گا تو بھئی جو چالیس لاکھ تم نے دیا ہے اس کی زکاة کس نے دینی ہے جی بائی دے گا تو واپس کرنا انہوں اس سے پوچھیں گے کہ میرے پاس ہے نہیں ہے تو وہ چالیس لاکھ میں اللہ کا حاکمیر کس نے دینا ہے پہلے ڈیسائیڈ کریں نا دونوں میں سے ایک تو دے گا اصولاً وہ دے گا جو اس کا مالک ہے لیکن مالک کے پاس اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں تو جب وہ قرض واپس کرے گا پھر وہ پچھلی بھی ساری زکاة نکال لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ زکاة دے رہے نہ آپ کا بھائی دے رہے ایک اڑی کانی کر آ رہے ہو اور جی کمائی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو زکاة کیسے دیں جی زیور کو تڑوا کے دیں گے یہ تو جائز ہے کہ آپ زیور کو اپنی اصلی جگہ رہنے دیں اور اس کی جتنی زکاة ہے وہ دیں اصولاً تو اسی سونا چاندی میں سے زکاة نکالنی ہوتی ہے بس مختصر یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایٹی فائیو گرامز آف گولڈ ساڑھے ساتھ طولے سے زیادہ جوڑیں سوائے ایک شرط کے کہ ہر سال آپ اس میں سے چالیسوں حصہ اللہ کو دے دیں پھر آپ عربوں جوڑیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکاة نہ دیں اور پیسے جوڑتے رہیں اچھا جی کب تک دیتے رہیں جب تک وہ پیسہ کام ہو کے زکاة تک نہ پہنچ زکاة کی تھریشل پوائنٹ سے نیچے نہ چلا جائے اس وقت تک دیتے رہے ہیں اس کے بعد نہ دیں تو چاہے بیٹی کے لیے رکھا ہے کسی کے لیے رکھا ہے زکاة تو آپ نے دینی ہے نا آج کے زمانے میں چلیں آپ زکاة بھی دیں ساڑھے ساتھ طولے سونے سے جب وہ جسپ نیچے آجائے پھر آپ زکاة دینے نہ بند کر دیں آج کے زمانے میں اگر کوئی ساڑھے ساتھ طولے سونا بھی کسی کو دے رہا ہے شادی کے موقع کے اوپر تو بہت بڑی چیز ہے ہاں جو گھر میں آپ نے دو طولے تین طولے یا اس طرح رکھا ہے اس کے بعد تو کوئی زکاة نہیں ظاہر ہے تھریشل پوائنٹ کو نہیں پہنچا ہوا تھریشل پوائنٹ کو نہیں پہنچا ہوا